اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف طاب اکبال فتین وزرات آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چند تاریخی کرداروں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چینشاہ اکبر اور ان کے نورتنوں میں سے تین فیزی، تانسین اور بیربل آداب آداب کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آپ کے نورتن ویسے تو بڑے مشہور ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ کون بیربل میرا بھی یہ بڑے ہی فیوریٹ کیریکٹر ہے بہت شکریہ آف طاب بڑا وائز انتہائی بازوق تحایت نفیس لیکن صرف کیا وجہ ہے کہ سب کے اندر سے صرف ایک اس لیے کہ بڑے ہی عام آدمی تھا شریف آدمی ہی ہندو برہمن اور نفیس طبیعت کا مالک تھا کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اس کا ڈھاڑیوں والا تھا جا باز لیکن شوق اس کو سپاہ سالاروں والا تھا کہ انسسٹ کرتا تھا کہ میں نے جنگ پہ جانا ہے مجھے بادشاہ جنگ پہ کیوں نہیں بھیجتا جنگ جو تھا اصل میں جنگ جو نہیں تھا وانا بھی تھا اس دور کا معروف ہی یہی تھا کہ بادشاہ کے قریب ترین وہ لوگ تھے جو سپاہ سالار تھے اب دیکھیں فیضی حالانکہ شاعر تھا بہت بڑا شاعر عربی اور فارسی کا سب سے بڑا سکولر ویسے تو ایک نیگٹیو کیریکٹر تھا میں اس کو بالکل نہیں پسند کرتا نہ اسے نہ عبالفضل کو نیگٹیو کیسے؟ نیگٹیو اس لیے کہ لالچی بہت تھا مین بہت تھا کمینگی کوٹ کوٹ کے اس میں بھری تھی یہ حاسد بہت تھا تو جو شخص حاسد ہو میں کیسے مان لوں کہ وہ ذہین ہے عرفی کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ہاں جی عرفی ایک بہت بڑا شاعر تھا ایران سے آیا اور ایکچولی بادشاہ کے دربار میں اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے اور بہت اچھا شاعر لیکن اس سے نہیں پتا تھا کہ آگے یہ ولچر بیٹا ہوا تھا اس کا طریقہ بارداد یہ تھا کہ یہ ایک مرتبہ کسی سے کلام سن لیتا تو اس کو اذبر ہو جاتا تھا اس قدر اس کی زبردست مہموری تھی انتہائی تنیشس جو بات سنتا اسی وقت میمرائز کر لے تو بادشاہ کو جب عرفی نے سنایا اس نے کہا یہ تو میرے ہی شاعری ہے یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا یہ تو کسیدہ بادشاہ کی شان میں کسیدہ لکھ رکھا تھا یہ تو میں نے بہت پہلے لکھا ہوا تھا تو اس نے فرفر سنا دیا لیکن عرفی کو اس کی باردادوں کا پتہ تھا اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کا بقیہ حصہ بھی سنو اگر تمہاری ہے یہ شاعری فیضی سمجھ گیا کہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور بادشاہ بھی سن رہا تھا بادشاہ ناراض ہوا لیکن بادشاہ بعض چیزوں میں کہتے ہیں نا وہ تو بادشاہ آدمی ہے بادشاہ اسی لئے بادشاہ آدمی ہوتا ہے زود رنج تو ہوتا ہے وہ زود فراموش بھی ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے معاملے میں وہ کنوینینس دیکھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا بھورچی ہے یہ بہت اچھا کک ہے یہاں تھرڈ کلاس آدمی ہے لیکن اگر میں اسے نکال دوں تو اتنا اچھا کھانا کون پکائے گا ان کے یہیے مسائل ہوتے ہیں فیضی نے جب عرصہ حیات تنگ کیا نا عرفی پہ کیونکہ اس کو اب یہ غصہ تھا کیڑھ رکھی ہوئی تھی اس نے کہ اس نے میری بیزتی کروائی ہے تظلیل کروائی ہے اکثر لوگوں کو پتا تھا کہ فیضی آج زلیل ہوا ہے لیکن بادشاہ کے ڈر سے بات چھکی چھپی رہ گی تو عرفی کا اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس نے ایک لازوال شیر کہہ کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کے موں پہ ٹیپ لگا دی کہ کیا شیر کیا عرفی تو میین دیش زغوغہ رکیبان آواز سگان کم نہ کند رزق گدارا کیا عرفی تو مت سوچا کر ان رکیبوں اور دشمنوں کی وارداتوں کے بارے میں کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق ختم نہیں ہوتا روزی رکھ رکھ کے پہلے انرجی ویسٹ ہوئی تو گو گا بدو میں نے اس طرح پڑھا شیر ہاں اچھا ایزی فن سپاہگری میں بہت تاک تھا اور اس نے کئی مہمات کو لیڈ کیا ہوا ہے ایزا سپاہ سالار اتنا پڑھا لکھا سپاہ سالار بہت کم ہوا ہوگا ایسی بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے میں تانسین میں رنا ہے میں اللہ میں کوئی گاہمانی تو اٹکوا گا بیٹا نہیں آپ بہت بڑے سنگر تھے بہت بڑے سنگر آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے پھر اسلام قبول کیا اور بے شمار راگ راگنیاں ان کی اخترار تھی میاں دی ٹوڈی ملہار درباری اس کی اجادات ہیں اور اس میں پھر آگے ایک ایک کو کئی کئی ڈیمنشنز تھی گوالیار میں پیدا ہوئے اور اس کی تمام اولاد موسیقی کے فن میں تاک تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسے گوالیار گھرانا کہا گیا اچھا یہ کیسا ڈاڑی تھا جس نے جنگ کا یہ اعلان کر دیا کہ میں جنگ کروں گا یہ اصل میں نا امپریس بہت ہوتا تھا کہ مجھے کسی مہم پہ بھیجا جائے بادشاہ نے پھر اسے ایک مہم پہ بھیجا اور اس نے سخت انسٹرکشنز دی تھی اس کو فلانک کر کے رکھنا ہر وقت اس سے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں رسپونسبل قرار دوں گا کیونکہ یہ میرا بہت چہتہ ہے تو سر اس مشن پہ سے پھر یہ کامیاب لوٹے ایک مشن پہ تو کامیاب ہو گیا پھر اگلے مشن پہ ایک دفعہ گیا اور وہاں جا کر مشہور ہو گیا کہ جی مارا گیا اس کی لاش نہیں ملی لیکن کپڑے مل گئے اب دیکھو کسی نے اس کو مار کے کتھو کہہ کہ اس کے کپڑے چھوڑ گیا اور اس کی باڈی اٹھا کے لے گیا اور خون میں شرابور تھے بعد میں پتا چلا کہ مرگے کا خون ہے شو یہ کیا کہ جنگ میں کام نہیں آیا کوئی جنگلی جانور اس کو کھا گئے ہیں تو جنگل میں نکلا ہو گا شکار وکار کے لیے کہیں تو کپڑے ٹنگے رہ گئے جھاڑیوں میں تھوڑی سی تحقیق کی تو پادشاہ کو پتا چل گیا فلان گاؤں میں فلان جگہ پہ رہتا ہے تو وجہ کیا تھی تو اتنا کچھ کمالیا تھا کہ آپ دربار سے تنگ آ گیا تھا نہیں تو وہ تو دوست تھے نا بادشاہ اس کا دم بھرتا تھا وہ اس سے بور ہو چکا تھا اور بادشاہ نے کہا کہ اگر میرے پاس رہنا نہیں چاہتا میں زبردستی کیوں رکھوں اسے اور ہونا بھی چاہیے یہ رویہ ہے یہ ہونا چاہیے اگر آپ نہیں رہنا چاہتے that's it اور اس کی مختلف طریقوں سے حفاظت کرتا رہا indirectly اعانت کرتا رہا اس سے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ نوز that I'm not only alive I live in the neighborhood اور جس دن بیربل کی موت واقع ہوئی اس دن بادشاہ کو اطلاع کر دی بادشاہ نے باقاعدہ سوگ بنایا تھا نہیں یہ ایک تاریخی غلط سہمی ہے میں آپ کے ساتھ بیعث نہیں کر سکتا کیوں نہیں بیعث کر سکتے بادشاہ نے پیار کیا تم نے ڈھاڑ بنا دکھا دیا اس نے محبت کی تم نے ڈھاڑ کیا اللہ جو اس بندے دی ٹیمپو بنی اگلی باری میری ہے اور انہیں منوی چار چھوڑ کے سہر تے لا کے باب بے تیرے حال ہو جانا ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہے اے عشق ابھی تک تیری جنجال میں ہم ہے وہ تو مسکراتے چہرے نے رکھا بھرم ہمارا وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہے بادشاہ مجھے کافی بادشاہورات میں لگتا ہے یہ کودوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہے اچھا جی لطیفہ گوئی میں بھی یکتہ تھا بیربل بیربل بہت شاندار لطیفہ اور بزلہ سنجی میں انتہا اچھا اس بات سے بھی اس کے درباری اتفاق کرتے ہیں کہ اس قدر کوئی کوئیٹڈ چاڑی ہو سکتا اتنا شارٹ توبہ اس کی اور ملہ دو پیازہ کی بڑی لگتی تھی کس لیے؟ وہ بھی جگت پاس تھا شرارتی تھا وہ بھی اور یہ تو بڑی وائز جگت کرتا تھا ملہ دو پیازہ جو تھے وہ ان کے نورتن میں تھے وہ اس کے درباریوں میں تھا وہ بھی نورتن مشہور تھا وہ بہت سی چیزوں میں بہت ٹھیک ٹھاک تھا مثلا وہ ایک بہت تگڑا شیف بھی تھا اس کے پاس لا تعداد ریسپیز تھیں اچھا ویسے کافی عرصہ ہو گیا رمضان بھی چل رہے ہیں تو وہ قیمے کی جو ریسپی ہے وہ تو بتا دیجئے ایک سمپل سی ریسپی میں بتاؤں گا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اشش کر اٹھیں گے سب سے پہلے دڑا مرچ لے لیں اچھی طرح کوٹی ہوئی تازہ خود بنائیں اس کو بزار سے بنی بنائی نہ لیں پھر آپ لسن لیں پیاز لیں اس کی پیسٹ بنائیں پھر آپ دیسی گھی مکھن آلیب آئل کنولا کوئی چیز جس میں بنانا چاہیں مکھن میں مکھن تو کیا بات ہے اگر میسر ہے تو جو ری لکی اس پہ چڑھا دیں اس کو اچھی طرح کلکا کے اس کے اندر یہ دڑا مرچ اور یہ پیسٹ اس کو خوب بھونے جب لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے جی کیمہ گوشت یا چکن جو کچھ بھی آپ بنانا چاہیں اور وہ دیکھ چاہ بڑا ہو اس کے پورے پیندے پہ اس کو پھیلا دیں اور اس سے کام لیں جیسے توے پہ لیتے ہیں توا کیمہ اور چیز ہے یہ پیور بھنا ہوا کیمہ ہے اور اس کو اس میں فرائی ہونے دیں اچھی طرح سبحان اللہ تھوڑا سا ایک چھینٹا لگا کے اس کو پانی کا اللہ خیال اس کو ڈھانپ دیں آپ کسی تامبے یا پیتل کی کسی پرات کے ساتھ اور اس کو اسی پانی میں اچھی طرح کیونکہ اس مسالے میں وہ بھن چکا ہے ایک دفعہ بڑی اچھی طرح گل بھی جائے گا اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے تھوڑی دیر بعد جب وہ بلکل گل جائے اسے اچھی طرح نیچے سے وہ خرچن خرچ خرچ کے خرچن خرچن اس میں سبز مرچ ادرک دھنیا یہ گارنش تو ہو گیا اس کے ساتھ اس کے اندر آپ نے چھے دیسی انڈے ڈالنے اچھا مارا بندہ تھا ڈی ریسپی سوندہ سوندہ چینل چینج کر دیندہ اس کے بعد اچھی طرح اس کو فرائی کریں پکائیں جب تیار ہو جائے بڑی ساری تشت میں رکھ کے میمانوں کو سرپ کر دیں کاملی میمان ساڑے لگ دیں حضور ایک ہونی کے دن آلے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھلکا سبحان اللہ پھلکا اگر آپ نے سہری کے وقت یہ کھانی ہے تو پراتھے کے ساتھ کھائیں اللہ خیال اور وہ بھی ولوں والا پراتھاؤ اور آپ کم از کم تین پراتھے کھائیں کیا بات آلم پرہ میں آج تو بات تو اڈا گائے کہیں میں اس نلائق بادشاہ تلالت پاؤنا کیوں کیا کیمے پکا رہے ہو تسیل بان اللہ کیا روٹیہ پر یہ تلے سر آپ تو کہہ رہے ہیں یہ بادشاہ کے بڑے قیمتی دوست ہیں اور یہ کیمے پر آکے پیچھے لگ گئے فقیر قسم کے لوگ ابھی سر کرنے سے پہلے اس میں ایک اور چیز ڈال دے گئے ویسے سب ہو تو گئے آپ کیا رہ گیا ہے افران اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا جی تانسین سے کچھ سنتے ہیں تانسین بہروں پیش کیجئے تانسین کو انعام اکرام سے نواز آجائے یا تھوں آؤ اپنا بیر بل وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹکلا سناو وہ بچارہ ڈمی میوزیم سے آیا اس کے چھوٹکلے زیادہ زیادہ شکیل صاحب جیسے ہوں گے بیر بل ہمارے پاس وقت کم ہے محفل کو کشت زافران کیجئے کشت زافران کیا ہے اور کھڑے ہو کے کیجئے اور چھوٹکلا سنو کھڑے ہو کے سنو اجازت ہے بابا کھڑے ہو کے کڑا لمائے یار ان کو حسانہ ہے اوکے بیوی اپنے شوہر سے میرے ساتھ ایسی بات کیجئے کہ میں خوش بھی ہو جاؤں اور ناراض بھی شوہر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کہتے ہیں ہاں 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 میں تو خوش ہو گئی اب ناراض کیجئے شوہر میں جھوٹ بول رہا تھا اوہ باچھا یہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ اوہ باچھا نہیں کیا ٹائم گزارا آپ نے ان کے ساتھ اے ہم شہری اپنا لہجہ دھیما رکھیے اگر آپ کو لطیفہ سمجھ نہیں آیا تو اس میں بیر برل کا کوئی قصور نہیں بہت شکریہ فیزی بہت شکریہ آپ کا ایک دوسرے کو دادیں دے دے کے نا باچھا کے ساتھ ٹائم گزار لیا آپ واشا بھی آگے سے وہی بیٹھ ساپڑیو سرنا آگے سے ہاتھ میں اتب نہیں ایسے الفاظ استعمال نہ کیا یہ ہسنے کے بعد یاد آیا آپ کو کہہ کے باس کر دو اسے ٹائم لگ رہی ہے اسی کٹھاؤ تانسین مار چلے اننا یار اسی کم کر دے میں کیا ابھی تارک بڑھ لوں دھلے کچھ پاہ روا آقا ہو نای مخجڑا میکنی کرو میرے مار ٹھنڈے ہو گئے میرے سارے راگ فریز ہو گئے میرا مار واجناب ہے مہنجو یا پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ بلکم بیک پتین وزرات ڈسکشن کے لیے آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب لے کر آئے ہیں جس کے آتھر کا نام ہے ششی ثرور ششی ثرور بہت شاندار رائٹر ہیں جو محض اپنے تھیسس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے اندازے بیان کی وجہ سے اپنے اسلوب کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں ششی ثرور لندن میں پیدا ہوئے نائنٹین ففٹی سکس بچپن میں ہی انڈیا واپس آگئے کیلکٹا میں ان کی ارلی ایڈوکیشن ہوئی بی اے انہوں نے دلی سے کیا اور ہسٹری ان کا سبجک تھا آئی آر پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے وہاں سے ماسٹرز کیا اور اسی سبجکٹ میں پی ایچ ڈی کی یہ بائیس سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کرنے والے انتہائی چند لوگوں میں سے تھے اور ٹفٹ یونیورسٹی کی واحد مثال تھے اس وقت تک کہ بائیس سال کی عمر میں بائیس سال کا بچہ ہوتا ہے میں وہی دیکھ رہی ہوں بائیس سال کا تو ماسٹرز نہیں کرتا اس بندے نے پی ایچ ڈی کر لیے جو ہی پاس آؤٹ کیا تو یون کی طرف سے جوب آفر ہوگی اور وہاں پر کوفی انان کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا انڈر سیکیٹری رہے اور جنرل سیکیٹری یون کے نومینیٹ ہو گئے امریکہ نے مخالفت کی اس کے ویٹو کرنے کے سبب یہ آگے نہیں جا سکے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان ششی ثرور کا نہیں یون کا تھا آج بھی کفے افسوس یونائٹڈ نیشنز مل رہا ہوگا اس کا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکا کے فیم دی اٹھارہ بیسٹ سیلرز کا خالق ہے آکسفورڈ میں اس کی سپیچ ہی نہیں مان اس نے کہا کہ بریٹش اوز ریپریشن ٹو ہر فارمر کالونیز انڈیڈ یہ انوان تھا اس بندے کی سپیچ کا باکمال سپیچ میں سمجھتا ہوں کہ چند عظیم ترین سپیچز جو ہیں دنیا کی جن میں مارک انٹینی کی بھی تھی جن میں بروٹس کی بھی تھی مارٹن لوتھر کینگ کی بھی تھی حجاج بن یوسف کی بھی تھی بڑی بڑی سپیچز جنہوں نے وقت ڈال دیا کسی بھی طرح اس کیلبر سے کم نہیں آپ اس کے سبجک سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کیا شاندار اندازہ بیان پایا اس بندے اس کا کہنا ہے کہ تین ٹریلین ڈالرز کا سرکا برطانیہ یہاں سے کر کے گیا ہے ڈکیتی کر کے گیا ہے تین ٹریلین ڈالرز جو اس کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے اس کا تھیسس رہا ہے کہ یہ سو کالڈ پروگریسیو پڑے لکھے لوگ یہ استعمار کے گماشتے پیراسائٹس تھے پلتے رہے تھے کلونیل خون کے اوپر اور ہماری بربادی اور ناکامی میں ان کا بڑا دخل ہے جو سو کالڈ ترقی یہ بتاتے ہیں نا آپ نی وہ صرف اور صرف چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وجہ سے ممکن ہو سکی اور یہ رہزنی کیا تھی گن بوٹ ڈیپلومیسی یہ جو کتاب جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے ان ایرہ آف ڈاکنیس what a lovely name ان ایرہ آف ڈاکنیس the British Empire in India میں انڈیا ونس فریڈم کے بعد اگر کسی ایک انڈین کی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ متفق تھا تو وہ یہ ہے چرچل کے بارے میں ششی ثرور کے خیالات بہت لا جواب very objective very solid and loyal to the soil وہ کہتا ہے جب اسے اطلاع دی گئی کہ تیس لاکھ بندے بنگال میں لکمہ عجل بن گئے صرف کہت کی وجہ سے تو ریلیف فنڈز دیے جائیں تو اس نے کہا ریلیف کی کیا ضرورت ہے انہیں بچانے کا کیا فائدہ یہ تو خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں انہیں شرم ہی نہیں آتی let the Malthisian ghost take care of them تو اس نے یہ ریسزم نہیں ہے یا انہیومن بھی بھی رہے ہیں جی بلکل انہیومن اور یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ ہے انتہائی سینسبل بریٹیشرز کا سخت ناپسند کرتے ہیں اس کو اور اس کا انجام کافی برا ہوا تھا ہر ایک کے ساتھ لڑتا تھا ہر ایک کے ساتھ اس کا دنگا فساد خامخواہ کا آڈا اس نے کراؤن کے ساتھ لگائے رکھا کیبنٹ میں اس کی لاغتبازی تھی برنر شاہ اس کے لطے خوب لیتا تھا یہ بھی معافی نہیں دیتا تھا شاہ نے اسے ایک دفعہ دو ٹکٹس بھیجے کسی ڈرامے کے تو کہتا ہے کہ میں نے احتیاطاً ایک ٹکٹ اور بھیج دیا ہے کہ شاید تمہارا کوئی دوست ہو اگر کوئی ہو تو اسے لے آنا باز نہیں آیا آگے سے بجائے انجوائے کرنے کے کہتا ہے کہ اس ویکنڈ پہ تو میں بیزی ہوں اگر ایک آتھ دن مزید چلا تمہارا ڈراما تو پھر میں آ جاؤں گا ہوئے 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 اس کی وینمس تقریر سن کے اپوزیشن کی ایک ایم پی کھڑی ہوگی کہتی ہیں اتنے تم فضول آدمی ہو میں سوچتی ہوں کہ اگر تم میرے شوہر ہوتے میں تمہیں زہر دے دیتی یہ ہاؤس کے فلور پہ ہی باتیں ہوئیں تو کہتا کہ بی بی اگر میں تمہارا شوہر ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا نا کوئیک بیٹر کوئیک بیٹر آباز نہیں آتا تھا اچھے جناب یہ جو ایر آف ڈارٹنس ہے اس کے آٹھ چپٹرز ہیں پہلے چپٹر میں جس کا نام ہے دلوٹنگ آف انڈیا انڈیا کی لوٹ مار کمپنی کیسے آئی کمپنی بہادر اس نے سب سے پہلے اپنے پنجے گاڑے پھر اپنے فینگز نکال لے اور اڈا اے مارا خطہ سی اور ایک کنی عبادی سی عظمی تیویز آرفہ ہو جائی تھے دیکھو کتنی عالی بات کر رہا ہے کہ بیس آزار نے آگے لگائے رکھا ان کے پاس سب ویپلز دے رہا ہم لوگ کے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں سب ڈیولپ کرتے نا آج آپ کا درہ درہ آدم خیل بہترین اسلحہ بنا رہا ہے کہ نہیں اس وقت کیوں نہیں بنایا کیوں پیچھے رہ گیا ہر دور میں آپ نے اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کیا ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے جب آرینز نے آپ پہ حملہ کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑے رام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس تو ہتھیار تھے ہی نہیں ہمارے پاس صرف آزار تھے ہم آزاروں کے ساتھ کسیوں کے ساتھ لڑتے رہے ان کے پاس بھالے تھے نیزے تھے خنجر تھے تلواریں تھیں ہمارے پاس پھاوڑے تھے ہمارے پاس درانتیاں تھی پسلیں کاٹنے کی تو یہ کس کی ناہلی ہے یا تو آپ کہے نا کہ ہم غریب لوگ ہیں آپ دنیا کا انتہائی ایفلوئنٹ علاقہ میٹھے پانیوں کی ذرخیز سرزمین کچن آف دا ورلڈ یہ غلہ منڈی پوری دنیا کی اتنے امیر کہ آپ کو رکس و سرود سے آپ کو شاعری سے آرٹ سے کلچر سے رومانس سے فرصت ہی نہیں تھی مسلمانوں کے زوال کا بہت بڑا سبب سپین میں ان کی نزاکت تھی نفاست تھی یہ جو بدوں کی بیٹیاں جب سپین میں شہزادیاں بن کے گئیں نا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سندل کے بغیر ہم نہا نہیں سکتی ہر کے گلاب ہوگا تو نہائیں گی تائش پسندی اس حد تک تھی جب افغانز آئے نا یہاں لڑنے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدد مقابل کی در ہے سپا سالار وہ جو چل رہا ہے نا تو جس کے اوپر چھتریوں سے سایہ کیا ہوا ہے غلاموں نے تو کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے جو چھتریوں کے سائے تلے آتے ہیں ایکزیکٹلی ایسی ہی بات سکندر یونانی نے کی یہ میرے ساتھ لڑیں گے جو چھتریوں کے بغیر میدان جنگ میں نہیں اترتے ماں سوائے تھوڑی بہت ریزیسٹنس یا کٹھیاز نے دی اس کو یا پھر اوروں نے دی کس بات کس بات کہیں کہ گورے تھے آئے نہیں وہ شایہ ہے گورہ آج بھی ادھر آ جائے نا ببو صاحب یہ آج جو کچھ ہو رہا آپ کے ملک میں یہ گورہ ہی کروا رہا پہلے وہ خود آتا تھا اب پروکسی کروا رہا غلاموں کے دریعے کروا رہا ہمارا آج بھی وہی حال ہے کلونیالزم ختم ہو گیا ہے نیو کلونیالزم چل رہا ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کی ذہنیت ہی یہ ہے کہ یہ غلامی کو فوراں ایکسپٹ کرتے ہیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے ہماری ملکی سیاست میں مجھے اس کے اوپر آپ پانچ ہزار کتابیں بھی پڑھا دیں نا ان سے بہتر ڈپیکشن ایک تصویر میں ہے ایک تصویر کون سے آپ نے گھوڑا دیکھا ہے جس کو پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ باندھ کے اس کا مالک کہیں گیا ہوگا ہے اور وہ وہیں کھڑا ہے بلکل ہے صحیح ہے بلکل ہے صحیح ہے چنانچہ جہاز سازی کی سنت کو سوچی سمجھی سکیم کے تاعت تباہ کیا گیا ہوئے 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 تاکہ لیورپول میں جو ان کی جہاز سازی ہو رہی تھی ساؤتھ ہیمٹن میں جو ان کے جہاز رانی ہو رہی تھی وینچیسٹر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو فروغ ملے یہ ریل گاڑی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اتراتے ہیں یہاں کے بیروکریٹ سے پوچھے نا کرونیز ہیں نا یہ چوڑیز ہیں تو کہتے ہیں جناب آپ کو تعلیمی نظام دیا آپ کو صحت کا نظام دیا آپ کو نہری نظام دیا آپ کو ریلوے دیا یہ ریلوے مالِ غنیمت کی ترسیل کے لیے تھا کہ یہاں سے اناج ہیرِ جوارات کپڑا لطا ململ ریشم مسالے ہر چیز پلندر کرتے جاؤ کراچی پورٹ تک پہنچاؤ اور پھر شپمنٹ کرتے چلے پھر چیپٹر نمبر ٹو دیڈ بریٹش گیو انڈیا پولٹیکل یونیٹی کیا برطانویوں نے ہندستان کو سیاسی استحقام دیا یہ بھی ایک میتھ تھی ایک ڈفانگ تھا جس کے خوب بکھیے وہ دیڑے ہیں وہ نے کہا کہ نوابوں کے تم پیچھے پڑے رہے چھینا جھپٹی کرتے رہے تم نے اپنے کلچز گاڑنے کے لیے مقامی ٹیلنٹ کو تلف کیا تیسرا پارلیمانی نظام سے مطالق ہے صحافت سے مطالق ہے صحافت کو فروغ دیا انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں پریس لاؤز ہم پر نافذ کیے اور مقامیوں کو اتنی سی اجازت نہیں تھی کوئی چیز چھاپنے کی اجازت کے بغیر اور پریزنرز آف کانشنس ہوتے تھے اس وقت بے شمار پریس جو تھی دیٹ وز انچینز ڈیوائیڈ ڈرول اگلا چپٹر مہتنی رنگ اور نسل کی بنیادوں پر ہندووں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑاتے رہے وہ جو خلیج تھی اس خلیج کو وائڈن کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگرس کی بنیاد رکھی اپنی پارٹی بناو ہیوم کون تھا اس نے کچھ سوچ سمجھ کی انگریز تھا جس نے پارٹی بنائی پھر مسلم لیگ بنوائی اپنی پارٹی بناو تم ان کے مرون منت کیوں ہوتے ہو پانچمہ چپٹر ہے دھا میتھ آف اینلائٹنڈ ڈیسپوٹیزم یہ جی یہ تھی ڈیسپوٹک حکومت ہی ہماری ایک ڈکٹیٹوریل انداز تھا لیکن ہم بہت اینلائٹنڈ تھے ہم نے آپ کو مارڈرن آئیز کیا تم نے تاسب کے بیج بوئے ہم تم نے اس غلامی کو امر کر ڈالا پھر ہے دھا ریمیننگ کیس پر امپائر پرائیوٹ سیکٹر کا قیام جس میں ریلوے نظام ہے نہری نظام ہے تعلیم کا نظام ہے یہ سارا کچھ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یہ کرتے ہیں حتیٰ کہ کرکٹ انٹرڈیوس کی انہوں نے ان دنوں میں وہ بھی اپنی ضرورت کیونکہ اور کوئی ایکٹیوٹی ان کے لیے تھی نہیں تو اس کے لیے میں ریکمنٹ کروں گا فلم لگان دیکھیں پھر آخری چپٹرز علمی باتوں سے متعلق ہیں جیسے امپیریل ایمنیزیا ایمنیزیا بھی ہوتا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہیے کچھ کیا تھا ہران ہوتے ہیں ہاں اچھا ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ بلکل اس طرح اگر آپ کسی برطانوی کے ساتھ گفتگو کرے نا میں انڈلز ہو چکا ہوں اس طرح کی ایک سیچویشن میں ایک نہیں بارہا اور میں امریکیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سینگھ فسا چکا ہوں تو ان کی کیفیت بلکل ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جیسے ایک ٹون آدمی آپ کے پاس بیٹا پی پلا رہا ہے اور ادھم مچا رہا ہے تو وہ اٹھ کے کہے اچھا میں ہیوی کیتا ہے ہیوی میں کیتا ہی نا یار نا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو تو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں یہ آج جس ترقی کی بات کرتی ہیں کلونیل پاورز یہ ترقی انہوں نے اپنے کلونیل سبجیکٹس کے اوپر پیر رکھ کے زندہ یا مردہ سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے سٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے یہ ترقی کی منازل تیہ کرتے رہے ہیں اور ہماری خرابی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہ لوگ تھے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصور صرف ان کا ہے اس میں بنیادی قصور ہماری بزدلی کا ہے خدین عزرات we'll take a break we'll come back جی صبر ہے کہ پڑوسیوں کے کپڑے واپس نہ کرنے پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے ڈالی صرف کپڑوں میں ایسا کیا خاص تھا وہ کپڑوں میں خاص نہیں تھا لیکن اس کو یہ بہت بری عادت تھی کہ پڑوسیوں سے کپڑے لے لیتی پہننے کے لیے اور پھر واپس نہیں کرتی تھی بورو کر کے بورو کر کے کہ میں نے ضروری جانا ہے پارٹی میں جانا ہے اس کلچر میں ہے کہ آپ کپڑے لینڈ کر دیتے ہیں کس کلچر ایرب یہ ایک کاہرہ کی بات ہے مصر کی بات ہو رہی ہے شوہر کہتا ہے کہ مجھے اس پہ پتہ چلا جب راہ چلتے ہوئے ایک خاتون نے مجھے روک کے کہا کہ تمہاری بیوی یہ حرکتیں کرتی ہے تم اس کو منع نہیں کرتے کہتا ہے میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ نہیں الزام ہے چند دن بعد لڑائی مارک اٹھائی دھنگا مجھتی شروع ہوگی اس کے سامنے کہتا ہے میرے کپڑے ضبط کر کے بیٹھی ہوئے دینی رہی وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی بہت اس کے ساتھ آرگیو کیا ریزننگ کرنے کوشش کی پھر میں نے نئے کپڑے لے کر دیئے کہ ہو سکتا ہے میری نائلی ہو کہ تمہارے پاس نئے کپڑے ہیں ہی نہیں اس کے باوجود دھڑا دھڑ ادھر سے لیے ادھر سے لیے ادھر سے لیے ادھر سے لیے اور واپس کرنے کا نام ہن لیتی سر اس بات پہ طلاق ہی دے دی اس نے پھر کے پاس اور چورہ ہی کوئی نہیں تھا اس نے طلاق فائل کر دی فیصلہ بھی نہیں ہوا لیکن اس نے کہا جی میرے لیے یہ بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ اگر عزت نہیں ہے تو پھر مجھے فائدہ کیا تو عدالت نے کہا کہ اوکے مقدمہ چلتا رہا ہے اب بھی چل رہا ہے غالبا تو خاتون باز آئیں یا نہیں آئیں وہ کہاں باز آئیں یہ عادت ہے ایک ذہنی عارضہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے اصولی طور پر تو دیکھا جائے تو شوہر اگر محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے تو اس کی تھیرپی کرے اور کروائے اور اگر نہیں کرتا محبت تو ایک منٹ نہیں لگائے گا اس کو فارق کرے گا کیونکہ اس نے کر دیا اچھا یہ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں کچھ عورتوں کو برطنوں کی بڑی بیماری ہوتی ہے یہ تو میرا خیال ہے ہر دیسی خاتون کا مسئلہ ہے سر جب ہم سائے کے گھر آپ کچھ کھانا بھیجتے ہیں تو برطن کبھی واپس نہیں آتے اچھا یہ کہتے ہیں میں کار چلا گیا میں کہا ہے چھکے دے ویجی ساڑے پانڈے لگے کہاں دی نہیں میرے ہیں یہ نال دیا چار پلیٹاں گواشی ہیں ہاں وہ کتھے ہیں دو انہ ساڑیاں رکھیں ہیں میرے ہیں نا سر کھالیاں بیگم نے کہ میرے نمیں سیٹ دیں گیا تو اسی دیکھ ہیا ہو جا کے میں چڑ گیا کہ تین پوڑ گیاں میں کہاں با جی برطن آئیسی تاڑی حل نیاز جو کہاں دی میریاں اپنی گیاں چار گواشی ہیں دو میریاں پہ گیاں اسی لئے پھر دیسی کمیونٹیز نے باہر کے ممالک میں بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ڈسپوزبل اس میں بھیجو اب تو پلاسٹک ہے بہترین کپڑے مانگ دینا ہے میں ویکھیے سر اکھیاں ہوتاں خالامی داں جڑے تو وہ کپڑے پائے سی نا اس کیل دے وی آتے ہاں بہت سونے لگے سی اللہ دی قسمیں اچھا میرے ایک زندی شادی ہے گی اس لئے بھی دے دیتی ہے کہ اس نے تعریف اتنی کر دی تو فیور ریٹرن کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا کئی اڈے کپڑے میں نہیں چھٹ دے ہندھانا ہے کہ نیری جوٹ کے غلے دے کار چل گئے بھائی نہیں دیں دے ٹیٹ بھائی کوئی مشہور طلاق کھاں ہے سوالاوہ کے دی کے دیوں گیاں سبحان اللہ یہ تو مشہور طلاق نہیں تھی ہے لیکن جیمز کیمرن کی طلاق لنڈا ہیملٹن نہیں کسی خاص بات پہ نہیں نہیں یہ مشہور طلاقیں جس میں الومنی بہت زیادہ وہاں پہ قانون ہے عدو عد بل گیٹس کا عدو عد ہو گیا تھا سر عدو عد نہیں سکسٹی فورٹی ہوتا اور اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی کفالت بھی تم ہی نے کرنی ہے یس پرپرٹی بھی ہوتی ہے اور کون کونے جی ہیں عدو عدو جرہے گائر اچھی گائر اچھی اور مڈونا اور وہاں اس کی بھی دیورس پھر کہون کاسنر سے اس کی بیوی نے دیورس لے لی کینو بلیب کےون کاسنر جیزے پیارے آدمی سے بھی دیورس لی جا سکتی ہے ایجلینہ جولی ایجلینہ جولی کا بندہ تو بڑا ہی بدنسیب سر پندرہ سولہ سال اکٹھے رہے ہیں اور شادی کے بعد صرف دو سال نہیں جولی پاہندہ بھی زیادتی سی اس کی زیادتی تھی جولی تو بہت سینسبل عورت بہت سینسبل اس نے قدم قدم پہ کہایا نہیں ایسا نہیں ہے بریڈ پٹ بریڈ پٹ نے زیادتی اور بریڈ پٹ کو سزا ملی ہے جس طرح کا وہ تھا نا سر جنیفر ان اسٹن کے ساتھ پہلے کتنا تھا عمران جمائمہ عمران جمائمہ yes دیانا دیانا پرنس چارل grab پرنس چارلز پرنس چارلز منسربancies پیلٹ ایسا ہوجد ہے اچھا تو جا پائلٹ ہے میں آگا چپیڑے ماردہ سواری جانتے ہیں سواری جانتے ہیں ارلاوے گجر تیار ہے سواری جانتے ہیں وہ نے دیا ہی کھرے ہیں ارلاوے ہیں کھرے ہیں کون سے لوکل جانتے ہیں آپ نے اجاد کر لیا ہے درسی بات اسی بساں بیکھیں ہیں اسی سفر کیتے ہیں توبہ کوئی شیشہ رہی ہے کوئی نہیں رہا 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 ہے ادھر مو ہے ادھر گڑی جلال رہا ہوں یہ جو کتے بیٹھ رہے ہیں بکھڑ رہے ہیں ارلاوے ارلاوے ہیں بھائے گئے ہیں گڑی جب دوڑ کے وڑے ہیں میں کہا باریالی سایڈتے ہیں فل گرمی باریالی سایڈتے ہیں بھائے گئے ہیں کوئی پانتالی کمینڈ بار ٹوری ہے گڑی سے ٹیپ ٹیپ چھٹے شروع ہے میں کہا کہ یہ ہو رہے ہیں مو باہر کٹ کے پر کہتے ہیں کس نے کھلا رکھیاں یہاں نزلا تھا اس ہر منڈی دے نار ایسی ہوتے ہزار طرح دی سمیل روز کر اٹھے تے کارا کے ساں نخشبو آن دی سی کہ آگئے دنیا تے باہر تے در توبہ دا مکام چاہتے ہیں ساں تے صبح ستے پہ لگ دا سی سن کو بیج گیا ہے نالی منڈی سی ساتھر پہ تڑی ساتھر پہ تڑی ساتھر پہ تڑی اٹھ کے ایک دوجی حال دیکھی تھا سکے بچگیں کے لیا گیا کوئی اللہ جنتے ہی کار کرے امان صاحب یہ کے دن ہوتے ہی ستے ساڑے نا امان اللہ صاحب یہ ہوتے ہیں امان صاحب ستے کو بتاؤں لاغ یارنکور اینے بڑے بتاؤں پہ امان صاحب اٹھے نے کہا نا مولا میں جنتے ستا ہوں اٹھے کے بریانی اللہ بھی فائنل سی گئے ہیں میں تیر پہ تے چولتے نکی جی بوٹی ہاں بار بار رہتے کو لینے چول کے بھی بوٹی ہی پائے گا پھر کٹھے نہیں لینے زور پہ تے کی تبھی ایسی ساڑی کٹیا ہی دوپیرے بھوتلاں بجھن دی واز آرہی ہے بار پھا سکرینچ شیشے چھو پون ٹوٹ گیا ہے اسی اٹھ کے پہ گیا تے چھلے کے پاغل پھیر رہے ہیں سہل میں نے بیچے انہیں مالک تا جڑا شیشا سی نہ ہو دے جب ہی بھوتل ماری ہو بھی ٹوٹیا پہ ہے یہاں ساہی وال پیراڈائز تھیٹر ہاں وہ چوری اسکر ساہا تھا پراہ چھوٹا ہو پاگل سی یہ ہوگی چوری ہے پورا اینک لائی ہے چھوڑی آتے چھوڑی ہے پھڑی ہے بیکسٹیج آیا ہے اوہ جنڈ تے پھنکار دے بیکسٹیج تے ہیں وہ سٹیج تے ہیں آگے سارے ساؤن ڈالا ڈالا ہو بھی سٹیج تے آگیا ہے ساری کاسٹ ایک دم سٹیج تے آگیا ہے میں کہے کیوں گیا ہے پونے ڈرامے سیل ہی نہیں ہے سارے کاسٹ اے دے مالک پولیس نہیں ہوتی تھی کچھ پولیس نہیں ہوتے گئی مالک پراہ نہ ہوں کوئی کچھ کہتا یوں مرزا صاحب نے پورا بادشاہ لگ اٹھ اپ کیتا ہے دیکھا ہاں جو بیٹھا ہے کیا نکلے تھے میں سٹیج دے چاہتا ویلکم بیک پاتین و حضرات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لا رہے ہیں محمد اسلم انس قادری گمبدِ خزرہ قیدامن کی غوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنات زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنات زندگی مانگی کسی نے کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی کی پناہ بغیر خدا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے مرنے کی مدینے خدا جہا ٹاہی مرنے کی مدینے خدا جہا ٹاہی جانتا جہا ٹاہی مرنے کی مدینے تہلہ آہ کی مانگی مانگی کسی کو مدینا بتا جہا ٹا ٹاہی جزنےhew سر بار محمد سے شفا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبدِ خزرہ کے دامن کی غوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی